بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خریص چھونگے اور خوش چھونگے تو آج ہم آپ کے ساتھ بٹن سی کباب کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کو اس رسپی میں بتانے والے ہیں کہ کباب ٹوٹتے کیوں ہیں ان کو ٹوٹنے سے کیسے بتانا ہے بہت ایزی ہے وہ سب چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ ہماری ویڈیو پوری دیکھنی ہے میں آئٹ کیا تھا وہ ہم نہیں دکھا سکے آپ کو ساتھ کر لیا لیسن کے لئے لیا تھوڑا سا ادھرک آئٹ کریں گے جتنا نظر آرہا ہے اتنا نہیں اس سے آدھا اور پانچ سے چھے ادھر سبز مرچے تھی ان کو کریں گے بڑے سے گرینڈر جار میں ڈال کے دردرہ سا گرینڈ کریں گے بہت جارہ بریق پیس نہیں بنانا اور پھر اس کو ڈرین کر لیں گے اچھی طرح اس کا پانی نچوڑ نچوڑ لینا ہے پانی بلکل بھی نہیں رہن دینا پانی رہے گا تھے کباب ٹوٹن کے ضرورت یا دینا مطلب پانی چنگی طرح ایدان چھوڑ لینا ہے کسی ڈرینر میں رکھنے کو 10-15 ملٹیاں آپ ہاتھوں کی مدد سے پانی کو اچھی طرح ڈرین کر لیں تو اب ہم نے ایک بڑے سے پلیٹ میں اس کو ایڈ کیا ہے بڑی پلیٹ لینے کا مقصد دی ہے جب ہم کیمہ ایڈ کریں گے تو اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح مطلب پانچ سے چھ ملٹ کی انہا مل لینا ہے جتنا آپ زیادہ ان کو مکس کریں گے یہ اتنی اچھے آپ کے کباب بنیں گے تو اس میں جو تھوڑا سا موٹا سا پیاز رہ گیا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے سیڈ میں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بنایا ہے اس لئے کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں تو آپ ہاتھ کی مدد سے ہاتھ سے آپ اس کو جو بھی موٹی موٹی سی ہوں تو اس میں کریں گے آدھا چمچ تھوڑا زیادہ گرم مسال ہے یہ ہومیٹ گرم مسال ہے کسی دن انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے اور ایک چمچ ہم نے کر لیا ہے دنیا پوڈرائیڈ دنیا بھی بہت زیادہ ہم نے پیسا ہوا اور تھوڑا سا کریں گے نمک آئیڈ نمک مطلب تھوڑا سا آدھا چمچ ہم نے کیا آدھا کی لوگ کیمے میں اگر آپ کو لگے کہ نمک کام ہے بعد میں چیک کر لیں تو اس میں تھوڑا سا اور ڈالیں اور ایک چمچ کے قریب ہم نے کر لیا ہے اس میں کھوٹا وازیرہ بہت زیادہ نہیں کھوٹا سا تھوڑا سا ہم نے کھوٹ لیا تھا اور ایک چمچ ہم نے کر لیا ہے چلی فلیک سائیڈ اور ہم اس میں کریں گے میٹھا سوڈا تقریبا چوتھائی ٹی سپون پاکستان میں اس میں سواگا بھی ڈالتے ہیں جب مٹن سیکھوڑا بانتے ہیں تو اس میں سواگا ڈالتے ہیں لیکن ایدھر سواگا نہیں ملتا ہے اس لئے ہم نے اس میں میٹھا سوڈا آئیڈ کیا ہے میٹھا سوڈا آپ نے آئیڈ کرنا ہے مطلب اگر سواگا ہو تو آپ نے آدھا ٹی سپون آدھا کلو کیمے میں اور اگر میٹھا سوڈا ہو تو پھر چوتھائی ٹی سپون یہ بارہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ہمارے سیکھوڑا بنیں گے ان کو گھلانے میں کے کام آتا ہے سواگا ہو یا میٹھا سوڈا تو اب ان کو اچھی طرح کریں کہ مکس تقریبا پانچ سے چھے منڈے چنگی طرح کر لیں مالس انہی کرنی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں جتنے آپ ان کا اچھی طرح مساج کریں ان کو مکس کریں جتنا بھی مٹیریل لیا ہے تو اتنے ہی پیارے آپ کے کباب بنیں گے اور پھر لاسٹ میں ہم اس میں دو سمجھ گئی آئیڈ کریں گے آئیڈ سے آپ وڈرائی کریں آئیڈ نائس مال کریں اگر گی نہ ہو تو پھر تھوڑا سا آئیڈ میں آئیڈ کر لیں اور اب ان کو اچھی طرح مکس مل مل لیں گے انہیوں چنگی طرح ملن ملن دے بات ایک بول میں آئیڈ کریں گے اچھا اس ویڈیو میں ہم نہ ٹماٹر آئیڈ نہیں کرنے تو پھر ٹماٹروں والے بھائیوں کو یا کزن کو کچھ بھی نہیں کہنے والے بے فکر رہے ہیں بے فکر ہوگے ویڈیو دیکھیں آج اس ویڈیو میں آپ سب کو چھٹی ہے جب بھی کسی بھی ریسپی میں ٹماٹر آئیڈ کریں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ٹماٹر کو چپ کیسے کروانا ہے تو سوری اس میں ٹماٹر نہیں ہے اس لئے آج کچھ نہیں کسی کو کہنے والے اچھا اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک بول میں آئیڈ کریں گے تو بول میں آئیڈ کرنے کے بعد اس میں کرلیں گے دو چمچ گیا آئیڈ پلیٹ کافی بڑی تھی اس لئے پلیٹ سے نکال کے ہم نے اس میں گیا آئیڈ کیا ہے کیونکہ گی ڈالا ہے کیونکہ پلیٹ کافی بڑیا گی ڈالیں گے تو وہ کافی زیادہ پلیٹ نہیں لگ لگ جانا ہے اس لئے ہم نے اس بول کے استعمال کیا اس کو بھی اچھی طرح کرلیں گے اگر آپ کے پاس گینا آؤ تو پھر آئیڈ سے ڈالیں آئیڈ بھی تھوڑا آئیڈ پھر اگر زیادہ ڈالیں گے تو پرابلم کرتا ہے جب آپ ان کو کوک کریں گے تب تو پھر بارہ سے مکس کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے سائٹ پہ کر دیتے ہیں ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو دس سے پندرہ میٹ بھی ریسٹ دے گے تو آپ ان کو اپنی سیکھوں پہ لگا کے پکا لیں اچھا جی آگے ہیں واپس تو جو چیز ہم نے بتانی تھی کرنا ہی ہے جب آپ سیکھ پہ لگائیں تو آپ نے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح اس کو اے ٹائٹ کرنا ہے یہ ٹوٹتے کیوں ہیں جب سائٹوں سے تھوڑے کھلے رہ جاتے ہیں اچھی طرح پہک نہیں ہوتے ہیں تو ہوا لگتی ہے ان کو اس کے اندر ہوا جاتی ہے تو تب یہ کباب ٹوٹتے ہیں پھٹ جاتے ہیں تو اسی طرح ہم نے سارے اپنی سیکھوں پہ لگا لیا اور آگے ہیں جی کوئلوں کے پاس اچھا کوئلوں کو اوپر رکھنے کے بعد آپ نے اپنے 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 پھول کرنا 2 سے 3 منٹ آپ نے ہر حال میں ان کو جیسے رکھنا ایسی ان کو آگے اوپر آپ نے پکا لینا ہے 10 سے 15 منٹ کے بیت جیسے آپ کو لگے کہ پیارا سا کلر آگیا ہے اور یہ اچھی جدہ پک گیا ہے جب آپ ان کو پکائیں گے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اچھی طرح کوکو گیا ہے اور مجھے کے ساتھ چیخوں سے اٹھا رہے ہیں سیکھوں سے کیسے اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہم آگے چل کے تو ان کو پھول کرتے رہنا ہے ساتھ تھوڑا تھوڑا آئل بھی ان کے اوپر لگاتے رہنا ہے تو آگے ہیں جی واپس ہم نے کر لیئے ہیں تو سیکھوں سے کیسے اٹھا رہے ہیں پہلے ہم ان کو بیک سائیڈ کی طرف تھوڑا سا پوچھ کریں گے اور پھر آرام سے فرینڈ کی طرف ان کو آگے کی طرف آرام سے اٹھا رہنے ہیں ٹوٹنے بلکل نہیں دینے آپ اگر اس طرح سے اٹھا رہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو اسی طرح ہم اپنے سیکھ کباب آرام آرام سے سارے اپنی سیکھوں سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کو مزے مزے کے ساتھ کھائیں گے آرام سے کھائیں گے جلدی جلدی نہیں کھائیں گے اگر آپ نے کھانے ہو تو آجائے مدینہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی کھلا دیں گے تو رکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد ملیں گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ کب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگبان